پیٹرول سستہ ملے گا کی قیمتوں میں کمی کی اچھی خبر ملے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا سترہ ڈالر میں خرید کر چار ڈالر کی گیس نہیں دے سکتے سمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایس آئی ایف سی میں بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے سعودی عرب امارات سے سرمایہ کاری آئے گی گورنس سندھ کامرانٹی سوری کا ڈالر کی قدر دھائی سو روپے تک آنے کا دعویہ کہا جو ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا اب آ گیا ہے دو سو پچاس سے دو سو پچپن پر آ جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا نو مائے کے واقعات میں ملاوز افراد کے خلاف قانون کے مطابق آ روائی ہوگی الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی نیو یورک میں پریس کانفرنس کہا کوشش ہے الیکشن تک کچھ نچکاری ہو جائے کچھ سرمایہ کاری آ چکی ہو تاکہ نئی حکومت کو اپنا منشور آگے بڑھانے میں مدد ملے جرنل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکر نے عالمی برادری سے ہندو توہ سمیت ہر قسم کی دہشتگردی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا آر ایس ایس کے دہشتگرد مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے خطرہ ہیں دنیا بھارت کی دہشتگردی ختم کرے نگران وزیر آزم نیو یورک سے لندن پہنچ کئے آکسپورٹ یونیورسٹی کا دعارہ کریں گے بردانمی میڈیا کو انٹرویو بھی دیں نواز شریف کی واپسی پر بیانیاں کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سی ایسی ارکین سے تجاویز طلب سات روز میں تجاویز تحریری طور پر نواز شریف کو دی جائیں گی لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بڑی بیٹک میں بڑے فیصلے نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا خوشی ہے تمام ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں ماضی میں ایسا ہو جاتا تو پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی اقتدار سنبھالنے سے قبل تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے اقتدار ملا تو اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہوگی نواز شریف نے مزید کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری رانے کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں بیرون ممالک بالخصوص دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں رابطوں کے نتیجے میں حوصلہ افضا پیش رفت ہوئی ہے ادھر نواز شریف کی واپسی سے قبل لاہور میں جلسوں کے نقاط کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی نائب صادر مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسوں سے خطاب کریں نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے حکومت کی اجازت سے گئے واپس آئیں گے تو آئین و قانون کے مطابق سب ہوگا حفاظتی زمانت لے کر آئیں یا عدالت کا دروازہ کھڑ کر آئیں گے جواب میں نہیں دے سکتا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں انتخابات پر کسی الجن کا شکار نہیں انتخابات سے متعلق کچھ لوگوں کے ذہن میں الجن ہے الیکشن کی ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں جس کا گھوڑا ہے وہ بھگائے عوام جس کو منتخب کریں گے وہی اقتدار میں آئے گا الیکشن کمیشن نے جنوری کی آخری ہفتے کا بتا دیا امید ہے جلد حتمی تاریخ بھی آ جائے گی آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام وسائل پراہم کریں گے الیکشن کمیشن کا انتخابات صاف و شفاف کرانے کے لیے بڑا فیصلہ الیکشن رولز کے اٹھارہ قوائد میں ترامین کی منظوری دے دی امید باروں کو الگ بینک اکاؤنٹس بنانے کا پابند کر دیا کیا امید بار پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے قبل الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا لازم قرار رات دو بجے تک انتخابی نتائج تیار نہ ہونے پر ریٹرننگ آفیسر وجوہات سے آقاہ کریں گے ریٹرننگ آفیسر الیکشن دے سے قبل ملنے والے پوسٹل بیلٹ گنتی میں شامل کر سکیں گے امید بار انتخابی اخراجات کا ریکارڈ خود مرتب کرے گا انتخابات سے مطالق پٹیشن ایک لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی الیکشن کمیشن چار مہینے کی بجائے چھ مہینے میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا ترمیم شدہ رولز پر پندرہ رولز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ سر پر آ گیا آج ٹیموں کو ویزے مل گئے پاکستانی ٹیم کو ابھی تک ویزے نہ مل سکے کھلاڑیوں کے ویزے ایشو نہ ہونے پر کرکٹ ورلڈ حکام پریشان ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے ویزوں کو سیکیورٹی سے مشروط کر دیا بھارتی ہائی کمیشن کو اپنی حکومت کی طرف سے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی سیکیورٹی کلیرنس تحال موصول نہیں ہوئی قومی ٹیم کو سرطہ ستمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل پاکستانی ٹیم نیوزلین اور آسٹریلیا کے خلاف وام اپ میچز کھیلے گی میگا ایونٹ کا آغاز پانچ اکٹوبر سے بھارت میں ہوگا پاکستانی سکوارٹ کا اعلان کل کیا گیا تھا پی سی بی حکام نے پچیس کریکنر کے نام دو ہفتے قبل بھارت کو دیئے تھے چین کے شہر ہینگزو میں انیسویں ایشین گیمز کا آغاز افتتاہی تقریب میں سٹیڈیم رنگ اور نور سے نہا گیا گیمز میں شامل تمام کھلاڑیوں نے اپنے ملک کے پر چمتھامے مارچ پاسٹ کیا پاکستانی دستے کی قیادر جی ایم بشیر نے کی افتتاہی تقریب میں چین کے صدر شی جنگ پنگ کی خصوصی شرکت پاکستان ایشین گیمز کے چوبیس کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے مقابلے آٹھ اکتوبر تک جاری رہیں گے عوام کو چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکا لوگوں پر بجلی گرا دی گئی نیپرا کا بجلی کی قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے اضافے کا اعلان سارفین پر کتنا بوجھ پڑے گا تفصیلات سامنے آگئیں سو یونٹس والے سارفین تین سو اٹھائیس دو سو والے چھ سو چھپن روپے اضافی دیں گے تین سو یونٹس پر چھ سو چھو راسی چار سو پر نو سو بارہ اور پانچ سو یونٹس پر گیارہ سو چالیس اضافی بل آئے گا چھ سو یونٹس والے سارفین تیرہ سو اٹھ سٹھ سات سو پر پندرہ سو چھانوے روپے اضافی دینا ہوں گے یہ الیکٹرک سمیت تمام سارفین سے تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافی وصولی چھ مہینے کے لیے کی جائے گی ادھر عوام نے بجی کی قیمتوں میں اضافہ مضطرت کر دیا بجلی مہنگی کرنے پر پی ٹی آئے رہنما پی ٹی ایم حکومت پر برس پڑے عمر اہیوب کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی ایم جماتے ہیں بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹس مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے ستمبر کے آخر میں پیٹل اور ڈیزل بھی مہنگا ہوگا علی محمد قان بولے کہ حکومت کو فیصلہ سازی اور اچھی گورننس سے مسائل کا حل نکال نہ ہوگا روز روز بجلی گیس پیٹل مہنگا کرنا تو مسائل کا حل نہیں پاکستان کو میسا کے معیشت کی بجائے پولیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سب معاشی صلاحات پر اتفاقی رائے پیدا کریں موجودہ نظام سے بجلی پیدا کرنے والوں کو زیادہ منافع مل رہا ہے عالمی بینک کا پاکستان کی معیشت پر تشویش کا اظہار کنٹری ڈیریکٹر کہتی ہیں کہ پاکستان کو سیلز ٹیکس پر ان اثار کم کرنا ہوگا پاکستان میں امیر طبقے پر ٹیکس استثناء ختم کرنا ہوگا جائدات ریٹیل اور زراد پر صوبوں کی سطح پر ٹیکس بڑھائیں پاکستان میں شرع غربت بڑھ کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہو گئی مزید ایک کروڑ پچیس لاکھ اضافے کے بعد غریب پاکستانی ساڑھے نو کروڑ ہو گئے پاکستان کی پانچ سال میں جی ڈی پی بتیس فیصد تک بڑھانے کی استعداد ہے ہم تجاویز دے سکتے ہیں اقدامات کرنا پاکستان کا کام ہے ایمکیم کا سب سے بڑا مقابلہ اس کی خلاب بنائے گئے جھوٹے تاثر سے ہے جس کا مقابلہ ہمیں سچ سے کرنا ہے سماجی انقلاب لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا ہوتا ہے معلومات کے آلودگی کے سامنے سچائی سے دنیا کو روشناس کرانا ہے ایمکیم کنوینئر حالد بگول صدیقی کا ڈیجیٹل میڈیا کارکنان کے اجلاسے خطاب مصطفیٰ کمال بولے آج جو سوشل میڈیا پر زیادہ جھوٹ بول رہا ہے وہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے حافظ نئیم ہماری سوشل میڈیا موہم سے مردم شماری کے معاملے پر جاگے فاروق ستار نے کہا پاکستان کو کچھ لوگوں نے سیب سمجھ لیا ہے پچتر سال سے لوگ اسے کھا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے جن لوگوں نے ملک لوٹا چیرمن پی ٹی آئی نے انہیں اختیارات دیئے پنجاب میں حکومت آنے پر چیرمن پی ٹی آئی کی سوچ بدل گئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیرمن پرویز خٹک پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ ملک حالات بہتر بنانا وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے پچھتر سال گزرنے کے باوجود ہم وسائل کا رونا رو رہے ہیں کبھی روٹی کپڑا مکان کبھی دین کبھی پاکستان کے نائے نام پر عبام کو دھوکہ دیا گیا اقتداد میں آ کر یہ لوگ منشور بھول جاتے ہیں سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیر کے روز سماعت ہوگی کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر پچیس ستمبر کو چیف جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے عدالت نے کچھ روز قبل دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا باس قارون نکات کی مزید وضاحت کے لیے سماعت ہوگی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے ای اپیلیں سماعت کے لیے مقرر جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینٹس اٹھائیس ستمبر کو سماعت کرے گا پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید اور ازاز چوہ افری کا جوڈیشل ڈیمان منظور انستاد دشتگردی عدالت نے سات اکتوبر تک جیل بھیج دیا پی ٹی آئی رہنما نو مائے کے واقعات میں گرفتار ہیں ادھر جناہ ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ آلیا حمزہ سمیت 49 ملزیمان کی زمانت کی درخواستیں مسترد عدالت نے سنم جاوید روبینا جمیل سمیت نو پی ٹی آئی رہنماوں کی زمانت منظور کر لیا لوگوں کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روکنا چاہیے ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے سبریم کورٹ بار کے سابق صادر حامد خان کا سیمینار سے خیطاب کہا ایک مخصوص سیاسی جماعت کے آئینی حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا عدالت کے فیصلوں کی پابندی کی جائے بیریسٹر ایت اعزاز حسن بولے کہ چیرون پی ٹی آئی کے خلاف قائم مقدمات کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے سب کو پتا ہے سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس کو اپنے عہدے کی مایات ختم ہونے سے پہلے تمام فیصلے کرنے چاہیے تھے سبریم کورٹ کا زیر التواب مقدمات کو نمٹانے کے عمل میں شفافیت لانے کے لیے بڑا اقدام چیف جسٹس پاکستان جسٹس سردار تاریخ مسود کی وکلہ رحمہ اس سے ملاقات کا اعلامیت جاری ہر ہفتے دائر کیے اور نمٹائے گئے مقدمات کے عداد و شمار جاری کیے جائیں گے اعلامیے کے مطابق منتخب وکلہ نمائندگان نے تجویز دی کہ وکلہ اور فریقین کی تیاری کے لیے ماہانہ مجاوزہ کاؤز لسٹ جاری کی جائے سبریم کورٹ چار ہفتوں کی مجاوزہ کاؤز لسٹ کے اجرا کی پوری کوشش کرے گی عدالت عثمہ نے ماہ اکتوبر کے لیے مجاوزہ کاؤز لسٹ جاری کر دی ملک بھر کے مختلف شہروں میں بادلوں کی دھوان دھار ایننگز پنجاب، کیپی اور گلگت بلتستان میں بادل برس پڑے لہور میں بارش سے جلتھلیک، نشیبی علاقے زیرہاب سب سے زیادہ بارش گلچن راوی میں ایک سو ستتر کرتبہ چوک میں ایک سو ستاون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پشاور، چترال، دیر سمیت، کیپی کے بیشتر ازلا میں بارش، اسطور اور گلگت میں بھی عبر کرم دیو سائی سمیت، بالا علاقوں میں برفباری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامیہ ہائی الارٹ نالا لائی سمیت، شہر بھر میں مختلف علاقوں کی مانیٹرنگ، بارش کا سلسلہ آج رات تک جاری رہنے کا امکان ورلڈ کپ سے پہلے سابق بھارتی بلے باز بابر آزم کے گن گانے لگے گوتم گمبیر کہتے ہیں بابر کے پاس سب طریقوں کی خوبیاں ہیں وہ ورلڈ کپ کا رخ بدل سکتا ہے ورات کوہلی، روحت شرما، ڈیویڈ وارنر، کین، ویلیم سن، جوئے روٹ ہیں لیکن پاکستانی کپتان کے پاس الگ لیول کی کوالٹی ہے